ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات پاکستان میں حوصلہ نہیں ہے اور یہ جو ہمارا ہائی پاور ڈیلیگیشن وہاں گیا ہوا ہے شاید امریکہ اور افغانستان مل کر سعودی عربیہ مل کر پاکستان کی لیڈرشپ کو اس بات پر کنمنس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں یہ میرا ذاتی ایک قیاس ہے میرے پاس انفرمیشن نہیں ہے کہ آپ اسی طرح کا تعاون کریں یہ خالی آپ کا ذاتی خیال نہیں ہے جان صاحب بازت کی دیا کہ یہ آپ کا ذاتی خیال نہیں ہے میں بعض لائف لانگ ڈپلومیٹ سے بات کر رہا تھا آج ہی سفارتکاروں سے وہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے چونکہ امریکہ کی فوجیں نکل رہی ہیں تو تین چار آپشنز پر ایک اور کیا جا رہا ہے ایک یہ ہے کہ ہندوستان بیسز بھی دے ملٹری مسئل بھی دے لیکن ہندوستان صرف ٹیکنیکل سپورٹ ورہ دینے کو تیار ہے ایکٹیو ملٹری طور پر سامنے آنے کو تیار نہیں ہے پھر یہ کہ اگر ہندوستان ہو بھی تو پاکستان کا ائر کارڈر اور شاہیے کیونکہ ایران زہر ہے ایویلیبل نہیں ہے پھر ایک آپشن ہے کہ وہ ڈرتا ہے وہ نہیں پرنسر خالی ڈرنے کی بات نہیں ہے سر وہ سمجھدار بھی ہیں آپ یہ کیوں نہیں بانتے کہ ہندوستانی ہماری طرح ایبروٹ فیصلے نہیں کرتے ہیں میں اسی کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں دیکھیں نا ہندوستانی اگلے پچاس سال کا سوچ کے فیصلہ کرتے ہیں وہ امریکہ کی خاطر چین سے لڑنے نہیں لگے ہم امریکہ کی خاطر جنگیں بھی لڑتے رہے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں تو ابھی ایک کہانی یہ بھی چل رہی ہے کہ پاکستان کو مجبور کیا رہا ہے کہ آپ افوانستان میں استعمال کے لیے بیسز دے دیں سٹریڈیجک سپورٹ دیں ائر کوریڈور دیں اگر اس قسم کا پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے تو پھر کیا کریں گے دیکھیں بعد بنیادیں تو آپ پہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذہن اچھا سوری اس کے لیے میں اب موجودہ حکومت جانسا بات مکمل کریں پھر میں باستر صاحب کی طرح کہ یہ اسی طریقے یہ اسی طرح پارلیمنٹ کے پاس چلی جائے جس طرح نواز شریف حکومت یمن کے وقت گئی تھی اور فیصلہ وہ کریں جو پارلیمنٹ کرتی گیا پوری نیشن اس کو اون کرے یہ یک طرفہ فیصلہ نہ آمڈ فورسز کا ہونا چاہیے نہ پی ٹی آئی کا ہونا چاہیے یہ نیشنل ڈیسیئن ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کے فلور پہ ہونا چاہیے آج اس سے زیادہ میرے خیال میں ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے ویری انٹرسٹنگ پوزیشن ہے باست صاحب لیکن اگر پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے تو سعودی عرب سے تعلقات دوبارہ خراب ہو جائیں گے میں تو بھی قطن حق میں نہیں ہوں میں قطن ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں کہ ان کو پارلیمنٹ میں لے کر جانا چاہیے کیونکہ فورن پولیسییں بھارل حکومت ہمارا جو رولز اپ بزنس ہے جو کانسٹیوشن ہے اس کے حساب سے حکومت مجاز ہے اس قسم کے فیصلے کرنے کی لیکن فیصلہ بھارل قومی مفادات کو سانے رکھتے ہوئے کرنا چاہیے جہاں تک دیکھئے بیسس کی بات ہے نا یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ چائنہ بھی بہت ورڈ ہے رشہ بھی بہت ورڈ ہے یو ایس ویڈرال سے یہ نہیں ہے کہ وہ بہت خوش ہیں اس وقت سب کو یہ ایک پرابلم ہے اگر آپ چین کو دیکھئے تو ای ٹی آئین کا وہاں مسئلہ ہے اس کے علاوہ آپ کے کہہے ہیں کہ چین ویلکم کرے گا پاکستان کی سرزمین پر امریکی بیسس کو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر لیمیٹڈ رول کے ساتھ شاہد چین اس کو پرابلم تو ہوگا کیونکہ چین بھارل جس طرح پہلے یہ ساری گفتگو چل رہی ہے کہ ایک ہمارے ہائی طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان رکھنے پیدا کرے لیکن چین کی جو اس وقت ساری فوکس اگرانستان پر وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے کچھ نیشنل یوریٹی گورنمنٹ وہاں بن جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ممکن ہے اس لیے چین اور رشہ نے طالبان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ رکھی ہوئی ہے کیونکہ بھارل جو زمینی حقائق یہی بتاتے ہیں کہ معروضی جو حالات ہیں کہ ایونچولی یہ معاملہ جنگ کے ذریعے ہی حل ہوگا اب جہاں تک اڈوں کی بات ہے دیکھیں ترکمنستان ایک نیوٹرل کنٹری ہے جو اگرانستان کا اپنے پرز دے لی یہ تاجکستان ہے ازبکستان اور ایران ہے ایران آوٹ آف پویسچن ہے تاجکستان ازبکستان سے کسی حالت نہیں دے رہا سنائے کے سار روس پرمیشن نہیں دے رہا وہ کوپریٹ نہیں کر رہا سر میں نے سنائے وہ شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن کے میمبرز بھی ہیں دونوں تاجکستان ازبکستان اور اکرل بھی معاملات ہیں تو لے دے کہ پاکستان رہ جاتا ہے بھارت کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت ابلائج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے تعلقات تالبان کے ساتھ بڑے امپورٹنٹ ہیں ہمیں کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھانا جائے جس کو تالبان بھی اس طرح انٹرپٹ کریں کہ ہمارے خلاف پاکستان میں کوئی کاروائی ہو رہی ہے میں اگوانستان تالبان کی بات کرنا ہوں جس کے ساتھ پوری دنیا بھنگیش کر رہی ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ریاست کو ایک طرف سے آئی ایم ایف نے پکڑا ہوا ہے دوسری طرف فائننشل ٹرائسس نے پکڑا ہوا ہے تیسی طرف یورپین یونین سے آپ کو تھرٹ دے رہے ہیں کہ ایکسپورٹ ساتھ کی بند کر دیں گے چوتھی طرف آپ کو فیٹ اف میں پکڑا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں بیسس دے دیں ہم آپ کو ریلیز دے دیں گے آئی ایم ایف سے بیتر کنڈیشن دے دیں گے فیٹ اف سے باہر نکال دیں گے یورپین یونین سے جی ایس پی پلس کا معاملہ ختم کر دیں گے یہ ہے نا ڈیل محید اگر ان چیزوں پر پرائس ٹیگ لگنا شروع ہو گیا نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوتی چیز ہے اگر ان چیزوں پر پرائس ٹیگ لگنا شروع ہو گیا ستر بہت سارے سٹریجیک انٹریسٹ اور کیپیبلیٹیز ہیں جن کی اوپر پرائس ٹیگ لگنا شروع ہو جائے گا لہٰذا حکومت کو ہر چیز کو پرائس ٹیگ کی صورت میں نہیں دیکھا جاتا سٹریجیک انٹریسٹ کو لہذا ہمیں وہ بھی تاریخ سامنے رکھنی چاہیے کہ جب ہم نے یہ تعاون کیا تھا تو پاکستان نے کیا قیمت دی تھی آج اگر پھر ہم انہی قوتوں کو پاکستان میں لاکھیں بٹھا دیتے ہیں تو پھر ہمیں کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی اس پہ بے شک آپ ایک الگ پروگرام رکھ لیں بیکن صحیح ہے یہ بات آپ کی بڑی منطقی ہے لیکن ذرا کیبنٹ کا پرسپیکٹیو اس میں آنے دیجئے کیبنٹ کا پرسپیکٹیو اس میں آنے دیجئے یہ صحیح ہے کہ پرائیس ٹیک نہیں لگنا چاہیے لیکن آپ کی حکومت کو پہلے دن سے ڈھائی برس سے انہی چیزوں میں پھسایا گیا ہے فیٹف میں آپ پھسے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس آپ پھسے ہوئے ہیں ایکانومی آپ کی پکڑی ہوئی ہے پرائیم نیسٹر سے آپ کی بات نہیں کر رہا امریکہ کا صدر کوئی بھی انہی بات نہیں میرے نہیں خیال ہے کہ پرائیم نیسٹر سے وائس پریزنن بھی بات کر رہی ان کی تو یہ پکڑا ہے انہوں نے اور پکڑ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری درد دو چار باتیں مان لیں یہ ہمارے لیے ریلیف ہے ایم ایف سے بہتر کنڈیشنز آپ کو دیلیں گے آپ کی ایکانومی ختم ہے ریٹ دلا دیں گے آپ کو جی ایس پی پلس سے نکالیں گے فیٹف سے نکالیں گے یہ وہ ڈیل آپ کو آفر کر رہے ہیں آپ کی آجزی کو سلام ہے دیکھیں تاریخ جب آپ کسی شخص کے یا کسی پروڈکٹ کے یا کسی ملک کے حوالے سے تو ماضی میں جاتے ہیں ابھی آپ نے سیٹو سینٹو کولڈ وار میں پاکستان کا رول بتایا پرائیم منسٹر عمران خان کی پہلی پراریٹی پاکستان کمز فرسٹ میرے پرائیم منسٹر نے کولیٹرل ڈیمیج ڈرون کے تھو جو فاتح میں ہوا میرے پرائیم منسٹر نے جو کہا کہ ڈالر کے بلبوتے پہ ہم یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں ڈسکشن ہو رہا تھا افغانستان سے امریکہ نکلنے والا ہے اور ساید وہ پاکستان میں ملکٹری بیس مانگ سکتا ہے اس ایسا کچھ ڈسکشن پاکستانی میڈیا میں ہو رہا تھا اور عمران خان کا ساؤدی ایرےویا کا دورہ یہ وہیں پر یہ ڈسیزن ہوگا یعنی عمران خان پر پریشر بنایا جائے گا ساؤدی ارب کی طرف سے کہ آپ امریکہ کو یو ایس کو جلدی سے جلدی ملکٹری بیس پروائیٹ کریں اور پاکستان جھک بھی سکتا ہے کیونکہ اس سے پاکستان کو ایفٹی اپ سے نکالا جائے گا اور بلیک لسٹ سے جو ہونے والا ہے وہ بچ جائے گا اور بہت ساری جو پاوندیا لگی ہیں اس سے پاکستان نکل جائے گا تو یہ چیزیں اگر افغانستان کے خلاب پاکستان کرتا ہے تو دیفنیٹلی تالیوان کے ٹارگیٹ میں آ جائے گا پاکستان ان فیوچر آپ کو بتا دیں امریکہ نے ڈسیزن لے لیا ہے کہ وہ بہت جلدی افغانستان سے نکلے گا بہت جلدی گیا ڈیٹ ہی دے دی انہوں نے 21 ستمبر کی ڈیٹ دے دی جس دن ورلڈیٹ سینٹر پر اٹیک ہوا تھا وہی ڈیٹ پر وہ وہاں سے نکلیں گے گائز آپ کو بتا دیں کی امریکہ نے بھارت سے بھی مانگا تھا ملکٹری بیس لیکن بھارت نے سیدھا منا کر دیا کہ ہم کسی دوسرے دیس کے لیے اٹیک کرنے کے لیے اپنی جگہیں نہیں دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا حالانکہ امریکہ اور بھارت سٹریجک پارٹنر ہے ایسا کچھ کر سکتے ہیں لیکن بھارت نے افغانستان کے خلاب اپنا ملکٹری بیس دینے سے منا کر دیا لیکن پاکستان کو دینا ہی پڑے گا کیونکہ سعودی ریبیا لگتا ہے پاکستان پر پریشر بنائے گا ایسا کچھ کرنے کا ایسا پاکستانی میڈیا میں ڈسکشن ہو رہا ہے گائز یہاں پر پاکستان کا جو آرمی جرنل ہے وہ بول رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کبھی نہیں دے گا کیونکہ انڈیا ڈرپوک ہے اس کے بعد پاکستانی اینکر کا رسپونس دیفنیٹلی اس بار سننے لائک تھا انڈیا پاکستان کی طرح کمجور نہیں ہے انڈیا پاکستان کی طرح آنگے کیا سوچتا نہیں ہے مطلب انڈیا سوچتا ہے پاکستان نہیں سوچتا ہے اس طریقے کا رسپونس دیا اس نے تو جو کی کافی پوزیٹیو رسپونس تھا آپ کو بھی پتا ہے دوستو اگر افغانستان سے افغانستان میں آنے والی سچوپیشن ہوگی کیا اگر امریکہ نکلا وہاں پر گرہ ادھ ہوگا جنگی جنون جو مطلب ابھی وہاں پر اسرب گنی پریسیڈنٹ ہے حالانکہ وہ کابل تک ہی سیمت ہے اور پھر وہ کیسے ان سے لڑیں گے یہ بھی اسرب گنی سائد اسرب گنی خود ہی چھوڑ کے نہ بھاگ جائیں دیس سچوپیشن تو افغانستان میں بہت خراب ہوگی اب دیکھتے ہیں آنے والے سمائے میں ہوتا کیا ہے حالانکہ افغانستان کے لوگ کافی پیسپول ہیں اور وہ سانتی چاہتے ہیں لیکن تالیبان جو ہے وہ ایک الگ طریقے کا اسلام فالو کرتا ہے اور وہ بہت مطلب اسٹرکٹ ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کے کافی مطلب روٹس ہمارے انڈیا میں بھی ملتے ہیں انڈیا کے لوگ بھی اسی طریقے کی سوچ رکھتے ہیں جیسے تالیبان والے رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں آنے والے سمائے میں سچویشن کیا بنتی ہے حالانکہ یہاں پر پاکستانی میڈیا میں تو ڈسکشن ہو رہا ہے کہ امریکہ ملکٹوی بیس مانگ رہا ہے پاکستان سے اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیز کومنٹ باکس ملے کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک